امید ہے سب خیر و عفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے احتلام کے نقصانات احتلام کے اسباب کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے رات کو سوتے وقت شہوت انگیز خواب دیکھنے سے یا بیدہ میں جلن تضابیت خوشکی گرمی کے وڑ جانے سے مادہ منی کا اخراج ہو جائے تو اس کو احتلام کہتے ہیں جوانی میں اکثر نوجوان مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں کسرت احتلام کا ایک سبب مشتزنی بھی ہے کسرت احتلام کے اسباب فاہش خیالات اور اس طرح کی محفلیں فاہش قسم کی فلمیں دیکھنا بھی ہے جو بنتا دن رات محفلیں اور جو صحبت ہے اور جو خیالات ہیں وہ ہی اس کو نیند میں آتے ہیں پھر وہ شہوت انگیز خواب سے اس کو احتلام ہو جاتا ہے رات کو پشاب کی وغیر سو جانا بھی احتلام کا سباب ہے کیونکہ مسانہ سے مسانہ فل ہو جاتا ہے مسانہ کے دباؤں سے بھی احتلام ہو جاتا ہے اور خوشک اور گرم غزائیں کسرت سے کھانے سے بھی احتلام ہوتا ہے تبخیر مدہ کا مرض اگر لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے شہوانی خواب آتے ہیں تبخیر مدہ کا مرض اگر لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے تو اگر یہ تمام علامات آپ کے اندر ہیں یا کسی بھائی کی اندر ہیں تو احتلام ایک نقصان دے مرض ہے کسرت احتلام قوتوں کو ضائع کر دیتا ہے کسرت احتلام اضائی رئیسہ کو کمزور کر دیتا ہے کسرت احتلام جو ہے وہ کمر میں درد دائمی طور پر پیدا کر دیتا ہے کسرت احتلام جو ہے وہ جوانی کو تباہ کر دیتا ہے وہ قوت اور قوت خاص جو ہے مہدہ منی جو ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے کسرت احتلام کے بہت سے نقصانات ہیں اگر یہ تمام علامات جو ہے کسی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اس کا علاج تریاک احتلام کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تریاک احتلام میں اجوائل خراسانی دس گرام ہے تخم نیلوفر دس گرام ہے خشکاش دس گرام ہے گوند کتیرہ دس گرام ہے پوٹاشیوم برومائڈ دس گرام ہے افیون دس گرام ہے تخم کاہو دس گرام ہے تخم خرفہ دس گرام ہے ستاور دس گرام ہے تخم قدو دس گرام ہے دال مکانہ دس گرام ہے یہ تمام چیزیں برابر وزن ہیں ان کو اچھی طرح سے پاورڈر کر کے پانچ سو میلی گرام کا کیپسول بھر لیں آپ گولی بھی بنا سکتے ہیں پاورڈر فارمے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پانچ سو میلی گرام کا کیپسول صبح دوپیر شام تازہ پانی سے استعمال کریں احتلام جتنا بھی پرانا ہے انشاءاللہ تعالی اس نسخے سے یہ مرض رفع ہو جائے گا اور دیگر جو کمزوریاں لہک ہو گئی ہیں وہ بھی اس سے جاتی رہیں گی تریاک احتلام ہمارے کورسے میں بھی وجود ہے اس کے علاوہ احتلام کا مکمل کورس ہے جس میں تبخیر کا علاج بھی ساتھ ہوتا ہے اور میدے کی گرمی کا علاج بھی ساتھ ہوتا ہے احتلام کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی مسئلہ معتدل میڈیسن جو ہے استعمال کروا کے ذہنی انتشاف